موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو اس کا اکثر حصہ جاگ کے گزارتے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے یعنی عبادت زیادہ ہو جاتی اس لیے ان دنوں میں بازاروں میں گھوم پھر کے شاپنگ کرنا، تیاری کرنا عید کی ادھر جاؤ ادھر آؤ افطاریاں کرنا جس دس کے افطاری کرنے ہیں پہلے بیس دنوں میں کر لیں جو کوئی چیت کے لیے خریدنا وہ ابھی خرید کر رکھ لیں لیکن رمضان کے دن دوبارہ نہیں ملتے اگلے سال اللہ نے دیا تو وہ نئے ہوں گے یہ تو نہیں آئیں گے نا دوبارہ ان کو تو ضائع کیا جائے اب یہ تو نہیں اگلے مہینے تنخواہ مل لیا تو آپ اس مہینے کے پیسے ضائع کر دیں اگلے مہینے پھر مل جائے گی نہیں اگلے مہینے کے اگلے مہینے کے لیے اس دفعہ جو چانس ملے اس کو استعمال کریں ضائع نہیں کریں پھر اعتقاف عام طرح پر آپ دیکھئے کہ ہم اعتقاف کے معاملے میں سستی کر جاتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ہم بڑے مصروف ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھی کوئی مصروف تھا کوئی نہیں تھا لیکن آپ نے ہمیشہ اعتقاف کیا ایک سال نہیں کر سکتا اگلے سال بیس دن کا کیا کیونکہ یکسوئی کے ساتھ ایکسکلوسیولی ساری دنیا کے کام چھوڑ کے اللہ کے لیے خالص ہو کے بیٹھ کے عبادت کرنا اس کے اپنے فائدے پھر اسی طرح لیلت القدر کی تلاش آخری عشر کی راتوں میں اور پھر ربزان کے آخر میں صدق فطر کی ادائیگی عید کی نماز سے پہلے پہلے اسی طرح اب یہ نہیں کہ اتنی عبادتیں کرنے لگ جائے کہ انسانوں کو انسان بھول جائے حقوق العباد کی ادائیگی کیونکہ اس مہینے کو شہر المعاصات کہا گیا ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کا مہینہ اور باہم ہمدردی کس طرح ہوتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کی ضروریات کا تکلیفوں کا خیال کرتے ہوئے دوسرے کے کام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بیوہ عورت اور مسکین کی خبرگیری کرنے والا اللہ کی راہ میں صحیح کرنے والے کی مانند ہے اس شب زندہ دار شخص کی مانند ہے جو عبادت اور شب داری میں سستی نہیں کرتا اور اس روزہ دار کی مانند ہے جو کبھی افتار نہیں کرتا اتنا بڑا ثواب ہے بیوہ عورتوں کی خبرگیری اور اسی طرح مسکین لوگوں کی پھر اسی طرح دوسروں کو کھانا کھلانا ضرورت مند لوگوں تک راشن پہنچائیں پھر اسی طرح افتاری کا احتمام اپنے رشتداروں وغیرہ کو ضروری نہیں کہ گھر میں بہت گرانڈ پارٹی کریں تو وہی افتاری ہے آپ ان کے گھر بھی بجوا سکتے ہیں یعنی کچھ بھی کر سکتے ہیں خجوریں بانٹ سکتے ہیں اس کا حریص ہونا چاہیے کیونکہ جو شخص کسی کا روضہ کھلواتا اس کو اتنا ہی سواب ملتا ہے جیسے اس نے خود اس کا روضہ بھی رکھ لیا پھر اسی طرح ہمسائیوں کی خبرگیری رشتداروں کی خبرگیری ان کے لیے تحفہ تحایف کا احتمام خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پتہ ہے آپ کو ضرورت مند ہیں پھر اسی طرح خادموں کے ساتھ اس نے سلو عام طور پر ہم خود تو کھاتے پیتے رہتے ہیں گرم گرم پراتے بنوا کے لاس مومنٹ تک اور ان کے کھانے کے لیے کوئی وقت نہیں چھوڑتے تو اگر وہ عام طور پر ازان یا ازان کے بعد کھا رہے ہوتے ہیں روضہ مکرو کر رہے ہوتے ہیں تو جہاں خود کھا رہے ہیں وہاں ان کے کھلانے کا بھی احتمام اور وقت کی پابندی کے ساتھ کہ انہوں نے کھایا کہ نہیں افتار میں یہ نہیں کہ وہ سر بھی کرتے رہے اور وہ بچارے بھوکے مو باندھ کے بیٹھے رہے نہیں ان کا بھی ساتھی خیال اور دوسری کہ ان کے کام کو کم کرنا پھر اسی طرح اگر آپ کسی کے لیے کچھ بہت زیادہ نہیں بھی کر سکتے تو آپ کیا کریں کم از کم دوسروں کو تکلیف نہ دیں زبان سے کوئی بری بات نہ نکالیں ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون مال اور عزت حرام ہیں جیسے خون حرام ہے ایسے عزت بھی حرام ہے کہ آپ کسی کے خامخواب بیک بائٹنگ شروع کر دیں پیچھے اس کی برائیاں ایسی بلا وجہ شروع کر دیں اپنے بحض دل کی بڑائز نکالیں یہ مومن کا اخلاق نہیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو روزہ رکھے تو تیری آنکھ اور تیرے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے زبان پہ بھی قابو ہونا چاہیے جھوٹ اور حرام سے بھی بچنا چاہیے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے تجھ پر وقار اور اتمنان ہو اور اپنے روزے کے دنوں کو دوسرے دنوں کے برابر نہ کر روزے کے دن کو عام دن کے برابر نہ کر یعنی فرق ہونا چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص بھوکا یا پیاسا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو رت جگہ کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا کچھ ان کی زندگی پیسر نہیں پڑتا کچھ ان کے اندر تقوی نہیں آتا کیونکہ بغیر سوچے سمجھے بے شعوری کے ساتھ ایسے سب کام کرتے چلے جاتے ہیں لہذا شعور کے ساتھ ہوش آواز کے ساتھ سوچ سمجھ کے اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا ہے آنکھ کا بھی روزہ کان کا بھی روزہ زمان کا بھی روزہ یہ ہے اصل روزہ اور چال ڈھال میں بھی روزہ کسی کو عذیت نہیں دینی کسی کو دکھ نہیں دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال یہ بتا کہ کوئی تم سے لڑنے آئے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو وہ کہے میں تو روزے سے ہوں میں جواب نہیں دے سکتا اور پھر رمضان کے آخر میں اپنا جائزہ اپنا احتساب کہ کیا واقعی ہم نے رمضان کا حق ادا کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ممبر پر تشریف لے گئے تین دفعہ آپ نے آمین فرمایا ہر سیڈی پر چڑھتے ہوئے لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی آپ نے تین مرتبہ آمین کس لئے فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے جب میں نے پہلی سیڈی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا اس آدمی کے لئے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش حاصل نہ کر سکا اس کے جواب میں میں نے آمین کہا اور اسی طرح جس کے سامنے آپ کا نام لیا جا اور وہ دروش شریف نہ پڑے اس کے لئے بھی آپ نے یہی فرمایا اور اسی طرح جو شخص بڑھاپے میں ماں باپ دونوں یا ایک کو پائے پھر ان کی خدمت نہ کرے تو اس کے لئے بھی ہلاکت کا پیغام دیا آپ نے اور آخری بات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور بچنے والی چیزوں سے بچا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو جس نے روزہ رکھا حدود کو پہچانا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور اور بچنے والی چیزوں سے بچا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ ہم واقعی رمضان کی تیاری بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل میں ایسی تبدیلی لائیں کہ جس سے ہماری آئندہ زندگی سمر جائے اور ہماری آخرت بہترین ہو جائے لہٰذا سب سے پہلی چیز اپنے اوقات کی منصوبہ بندی کریں کس ٹائم پہ کیا کرنا یہ تیاری کے طریقہ آپ کو بتا رہی ہے کرنا کیا آپ کو اوقات مقرر کریں جیسے میں نے بھی بتایا صبح ناظرہ پڑھیں دوپہر دورہ قرآن اٹینڈ کریں شام کو ترابی کس دن کس کو افتار بھیجنا ہے کس کو کہاں کیا صدقہ کرنا ہے کس کو کیا کیا دینا ہے کہ اگر قریبوں کو کپڑا دینا ہے یا راشن دیں تو پہلے ہمزان سے پہلے یہ سب کچھ کر لیں کاموں کی لسٹ بنایں کرنا کیا کیا اور پھر اس کے لئے اوقات بھی لکھیں کب کرنا ہے کس تاریخ کو کرنا ہے کس دن کو کرنا ہے کس طریقے پہ کرنا ہے سب سے پہلے وقت کی منصوبہ بندی دوسری چیز پھر اس کے بعد ان چیزوں کی پابندی بھی خود احتسابی بھی یعنی اوقات مخصوص کر کے جو خواتین مثلا جاؤگ نہ کرتی ہوں یا ان کے بچے بہت چھوٹے نہ ہوں احتقاف کی نیت کر لیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اگر ممکن ہو تو پھر اسی طرح جب آپ کچھ شان نظر آئے تو آپ مسنون دعا پڑھیں مسنون دعا کیا ہے اللہم اہلہو علینا بالامن والیمان و السلامت والاسلام لما تحب و تردار یا حلال ربی و ربک اللہ پھر اسی طرح سہری کا احتمام کیونکہ سہری کھانے والوں کے لئے برکت ہے پرشتے اس وقت ان کے لئے دعایں کرتے ہیں مثلا سہری کے وقت آپ اٹھے پہلے آپ خود استغفار کر رہے تھے جب کھانے لگے تب استغفار تو نہیں کر سکتے آپ کھا رہے ہیں پرشتے آپ کے لئے استغفار پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے لئے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں لہذا اس کا احتمام پھر اسی طرح سہر اور افطار کی دعائیں افطار کی خاص طور پر دعا ذہب الزمع و ابتلت العروق و ثبت العجر انشاءاللہ یہ مسنون دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی پیاس بجھ گئی رگیں تر ہو گئیں اور روزے کا ثواب انشاءاللہ واجب ہو گئے یعنی اچھا گمان اللہ کے بارے میں رکھنا چاہیے تاکہ عجر واقعی ثابت ہو جائے پھر اسی طرح اور کیا کرنا ہے حرام چیزوں سے بچنا ہے حرام مال سے بچنا ہے حرام باتوں سے بچنا ہے چگلی حیبت شکایتیں شکوے اور اس طرح کی چیزیں اور لڑائی جھگڑا ان سب چیزوں سے شعوری طور پر بچنا ہے اور اسی طرح صدق خیرات کا احتمام پھر بتدریج پہلے عشرے میں کیا کرنا ہے دوسرے میں کیا کرنا ہے تیسرے میں کیا کرنا ہے آہستہ آہستہ عبادات انکریز کریں یہ نہیں کہ سب کچھ پہلے دو دن کر کے پھر تھک کے بیٹھ دیں اور بیمار پڑھ دیں نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے عادت بڑھاتے جائے اسی لئے آخری عشرے میں خوب عبادت کیونکہ پہلے بیس دن تیاری ہو چکی ہوتی ہے آخری عشرے میں اور پھر اسی طرح ایک رات میں ختم نہ کرنے کی کوشش کریں بعض لوگ سارا مہینہ کچھ نہیں پڑھتے شبینا کر لیتے ہیں ایک ہی رات میں سارا پڑھ کے آ جاتے ہیں یہ تین راتوں میں پڑھ لیتے ہیں یہ پانچ راتوں میں یہ مسلم طریقہ نہیں ہے پھر اسی طرح اپنے اہل و ایال کے لئے خوب دعائیں کریں اپنے دوستوں کے لئے کریں رشتداروں کے لئے کریں سارے مسلمانوں کے لئے کریں سارے انسانوں کے لئے کریں کہ اللہ سب کو ہدایت دے اور جہنم کی آگ سے بچائیں اور پھر خصوصی طور پر شب قدر جو ہے اس کے لئے کوشش اور اگر شب قدر نصیب ہو تو یہ دعا پڑھنا نہ بولے اللہم اِنَّكَ اَفُوُن تَحِبُّ الْأَفْوَى فَعَفُوَنِّ اور پھر کسرت سے صدق خیرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تیز ہوا سے زیادہ سخی ہوتے تھے اور تیز ہوا جو ہوتی ہے وہ ہر جگہ جا پہنچتی ہے یعنی جب کم ہوا لگتی ہے تو بعض اوقات ہر جگہ نہیں جاتی لیکن جب تیز ہوا ہوتی ہے تو سب جگہ پہنچتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد کی خبر ان الفاظ میں دیا کرتے حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اتاکم رمضان شہر برکت یغنیکم اللہ فیہی فينزل الرحمت ویحط الخطایا ویستجیب الدعا ينظر اللہ الی تنافسکم فیہی فيباہی بکم ملائکته فارو اللہ من انفسکم خیرا فان الشقی من حرم فیہی رحمت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان جیسا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں یعنی گویا ہم پہلے ہی عشرے میں اللہ کی رحمت میں پناہ لیتے ہیں یا اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں دعائیں قبول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ رمضان تو آئے گا رحمتیں بھی آئیں گی اللہ تعالیٰ ہم سے کیا دیکھتے ہیں تمہارا ذوق اور شوق ہم سب اپنے دل کا جائزہ لیں کہ رمضان کا ہم کتنے شوق سے انتظار کر رہے ہیں واقعی کوئی شوق ہے کوئی فیلنگ ہے جیسے کوئی مہمان آتا ہے یا کوئی پیارا شخص آنے والا ہوتا ہے تو دل کی حالت کیا ہوتی ہے تو اگر ہمیں رمضان سے بھی محبت ہے تو رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے دلوں کی حالت کیا ہے ہم سب اپنا جائزہ خود لیں اپنا انتحان خود لیں اپنی قیفیت خود جانے کہیں ایسا تو نہیں کہ رمضان آ رہا ہے ایک ایک دن کر کے قریب پہنچ رہا ہے اور ہمیں پروائی نہیں کہ کیا خزانہ اور کیا نعمت ہمارے ہاتھ آنے والی ہے ہمیں احساس ہی نہیں تو جب رمضان داخل ہو جائے گا اور بغیر کسی احساس بغیر کسی شوق اور بغیر کسی شعور کہ ہم اس میں اگر داخل ہو گئے تو کیا ہم واقعی اس سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر کتنی ایکسائٹمنٹ ہے یا کتنا شوق ہے کہ رمضان آئے اور پھر اس شوق میں تم کتنا عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہو اور کیا کچھ پھر عملن کر کے دکھاتے ہو پھر فرمایا کہ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتے ہیں دیکھو مرے بندوں کو سارا دن میری خاطر کھانا پینا چھوڑتے ہیں اپنی خواہشات کو چھوڑتے ہیں راتوں کو قیام کرتے ہیں اپنے مال میں سے کسرت کے ساتھ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو جب ایک بندہ رمضان کے مہینے میں خوب ذوق اور شوق کا مظاہرہ کرتا ہے زیادہ سے زیادہ کسرت کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں سے اتنا راضی ہوتے ہیں کہ ان کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے ان بندوں کو کس طرح یہ نیکیوں میں دوڑ رہے ہیں اس مہینے میں پس تم بھی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو بھلائی دکھاؤ یعنی تم بھی کچھ کر کے دکھاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فخر کر رہے ہیں بے شک وہ نہائیت ہی بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا پھر اس کی بدقسمتی کا کیا ٹھکانا پھر اس میں قرآن پاک نازل ہوا تو نزول قرآن کا مہینہ اور قرآن پاک کیا ہے دنیا کی ہر خیر اور ہر بھلائی سے بہترین بھلائی اور نعمت ہے ہمارے لئے جو بھی کچھ لوگ سمیٹھو ہیں سب سے بہترین توفہ ہے تو نزول قرآن کا مہینہ اور پھر اسی طرح لیلت القدر کا مہینہ کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر ہزار مہینے سے زیادہ بہترین رات یہ سب کچھ آپ کو سال کے اور حصوں میں نہیں ملے گا یہ رمضان میں ہی ملے گا یہ برکتیں یہ رحمتیں یہ مغفرتیں یہ آگ سے نجات یہ سب کچھ کب رمضان میں اسی لئے اس کو شہرن عظیم عظیم الشان مہینہ کہا گیا ایک اور حدیث میں آتا ہے سیدنا ابی حررہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی رات ہی شیاتین اور سرکس جن جکڑ دیے جاتے ہیں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کوئی ایک دروازہ کھلا نہیں رہنے دیا جاتا اور یہ کس چیز کا سمبل ہے اللہ کی رحمت کا کس چیز کا نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے نیکی کرنا آسان کر دیا اور اس مہینے میں برائی کے رستے دروازے بند کر دیا کہ اصل میں کیا ہے برائی کے سارے رستے یا برائی کے سارے طریقے جہنم کے دروازے کھولتے ہیں یعنی گناہ کیا ہے اللہ کی نافرمانی کیا ہے جہنم کی کنجیاں ہیں ہر غلط کام کس کا دروازہ ہے جنت کا دروازہ تو نہیں کھولتا یہ تو جہنم کا دروازہ کھولتا ہے تو جہنم کے دروازوں کا بند ہونا کیا معنی رکھتا ہے کہ برائیوں سے بچنے کے لئے اللہ نے موقع دے دیا اور نیکیوں کے رستے تم پر کھول دیے پھر اسی طرح فرمایا ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اے بھلائی کے چاہنے والے اور آگے بڑھو اور آگے آ جاؤ اور اے شر کے چاہنے والے یعنی اے برائی کرنے والے اب تو رک جاؤ اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں یعنی ان کے حق میں بخشش لکھ دی جاتی ہے کہ آج کی رات اتنے لوگ بخش دیئے گئے کچھ اور لوگ پھر یعنی جون جون رمضان آگے بڑھتا جاتا ہے لوگوں کا نیکی کا شوق بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اور جون جون آگے انسان کو خشو اور خضو اور دعاوں کے اندر رکت اور اللہ سے قربت بڑھتی ہے تو انسان کے جہنم سے نجات کے انسان کو سٹیفیکیٹ ایک طرح سے ملتے چلے جاتے ہیں اس لیے ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ ہم اس مہینے میں داخل ہوں ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں میری امت کو پانچ خصوصیات ایسی عطا کی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی ہیں جیسا کہ آپ نے قرآن پا کی آیت میں سنا کہ روزے تو پہلی امتوں پر بھی فرض تھے پچھلی امتوں پر بھی یہ فرض تھے روزے لیکن اس امت پر روزے کی فرضیت کے ساتھ پانچ خاص باتیں انہیں ملی جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی تھی اور وہ کیا ہے روزے دار کے مو کی بساند اللہ کے ہاں کسطوری کی خوشبو سے زیادہ بہترین ہے دوسری بات ان کے لئے فرشتے استخفار کرتے ہیں یہاں تک کہ روزہ دار روزہ افطار کر لے یعنی آپ روزے سے ہیں تھکے ہوئے ہیں زیادہ دعا بھی نہیں مانگ پا رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیا ہوں جو آپ کے لئے دعائیں مانگے اور وہ بخشش کی دعائیں ہاں اگر آپ نے واقعی روزہ رکھا ہوا اس میں حلال چھوڑ کے حرام نہ کھا رہے ہوں حرام کھانا کیا ہے کسی کی غیبت کرنا شکایتیں لگانا کسی کے خلاف دوسروں کو بڑکانا یہ حرام کھانا ہے قرآن پاک میں غیبت کے بارے میں کیا فرمایا گیا اَن يُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَقَرِحْتُمُو کہ تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تم اس کو سخت نہ پسند کرو گے تو بعض لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں کھانا پینے تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن مردار کھانا نہیں چھوڑتے غیبت چگلی سے پرحیز نہیں کرتے تو جو شخص ہر چیز سے پرحیز کرے کیونکہ روزہ صرف کھانا پینے چھوڑنے کا نام نہیں ہے روزہ حرام کو چھوڑنے کا نام بھی ہے بلکہ روزہ تو تقاضی کرتا ہے کہ جو حلال چھوڑ سکتا ہے تو حرام بھی چھوڑو اور اسی کا نام تقوی ہے تو ان لوگوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں پھر اگلی خصوصیت اللہ تعالیٰ ہر روز ان کے لیے جنت کو سجاتے ہیں مزین کرتے ہیں ڈیکوریٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب کسی خاص بندے نے آپ کی گھر آنا عموماً لوگ شادی کے موقع پہ کیا کرتے ہیں گھر کا فرنیچر بدلتے ہیں پینٹ رنگ روغن ہر ایک چیز اور ہر روز ایک نئی چیز لا رہے ہیں سجا رہے ہیں بنا رہے ہیں کہ ایک نیا مہمان کھر میں آ رہا ہے تو اللہ کے وہ خاص بندے جو رمضان کا حق ادا کریں اللہ تعالیٰ ہر روز جنت کو سجاتے ہیں اور سجاتے ہیں اور سجاتے ہیں آپ ذرا تھوڑی دل کے لیے تصور کریں امیجن کریں کہ جنت تو ویسے ہی خوبصورت ہے لیکن جو جو انسان اس مقام میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اور نعمتوں میں بھی اضافہ کرتا چلا جاتا ہے اس کے لیے اور احتمام اور احتمام اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے میرے نیک بندے اپنے آپ سے مشقت اور تکلیف کو اتار کر تیری طرف آ جائیں یعنی یہ گناہ اور برائیاں اور غلط کام اور دنیا کی آزمائشیں اور مصیبتیں اور تکلیف دے چیزیں یہ سب کچھ کیا مشقتیں ہیں تو جب ایک نیک بندہ فاتھ ہوتا ہے تو موت اس کے لیے باعث راحت ہوتی ہے کیونکہ وہ دنیا کے غموں سے نجات پاتا ہے دنیا کی آزمائشوں سے نکل جاتا ہے اور آگے اس کے لیے کیا ہے جنت سجی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا خوبصورت کرتے ہیں اس جنت کو کہ ہو سکتا ہے میرے نیک بندے دنیا کے غم پھینک کے دنیا کے مشقتیں دور کر کے اس میں آ جائیں اور یہ کب ہو سکتا ہے جب انسان صبر سے کام لے ہر تکلیف اور مشقت پر ناپسندیدہ حالت پر صبر اور تہمل اختیار کریں لیکن بات یہ ہے کہ ہماری جلد واضی ہمیں صبر نہیں کرنے دیتی ہم سب کے لیے بہت بڑی مشکل کیا ہے ہماری طبیعتوں کی جلد واضی ہم ہر چیز کو جلدی کرنا چاہتے ہیں فوراں کرنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف وفد آیا کرتے تھے مختلف علاقوں سے بنو عبدالقیس کا ایک وفد آیا اور ان لوگوں نے آکے اپنی سواریاں روکی اور فوراں دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پاس پہنچ گئے لیکن ان کا جو سردار تھا اشج اشج جو تھا اس نے پہلے اپنا جانور باندھا پھر اس کے بعد اپنے کپڑے تبدیل کیے اور احتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشج تمہارے اندر دو صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اب ذرا سوچئے کہ کوئی شخص آپ کے پاس اپنے آپ کو رکھ لیجئے کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لئے جائیں اور آپ کو حضور یہ فرمائیں کہ تمہارے اندر کی دو خوبیاں اللہ کو بہت پسند ہیں تو آپ کا حال کیا ہوگا یعنی اس کا کیفیت کیا ہوگی تو بہرحال اس پر ظاہر ہے وہ متوجہ ہوئے کہ کونسی دو خوبیاں آپ نے فرمایا ایک ہے ہلم ہلم کہتے ہیں بردباری کو کسی نے کچھ کہا دیا برداشت کر جانا پی جانا اگنور کر جانا کوئی بات نہیں جواب نہیں دینا فوری ریاکشن ظاہر نہیں کرنا اور دوسرے ہے آہستگی آہستگی تو وہ پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر یہ صفات خلقی ہیں یعنی گوڈ گفٹڈ ہیں یعنی یہ میرے اندر کیسے آئی ہیں یہ چیزیں تو آپ نے فرمایا گوڈ گفٹڈ ہیں اللہ نے دی ہیں کیونکہ جو کچھ میں ہمیں ملتا ہے ہماری اچھی عادات میں سے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بھاگ بھاگ کے آگے پہنچ گئے آپ ان کو اپنی شیٹ کرتے بغیر تیاری کے آگے دوڑتے ہوئے شوق کا اظہار کرتے وہ اپنی جگہ ہے ایک شوق لیکن ان کا آنا کیا تھا آرام سے سکون سے تو آپ نے فرمایا یہ دو باتیں اللہ کو بہت پسند کہ کاموں میں پینک ہی نہیں کیا جائے پینک نہیں ہو جائے جلدی نہیں کرے جلدبازی نہیں کرے کیونکہ جلدبازی شیطان کی طرف سے ہوتی آپ دیکھیں کہ جتنے ہم غلط کام کرتے ہیں ان کے پیچھے جلدبازی ہوتی ٹریفک کے حادثات کیوں ہوتے جلدبازی ہوتی غلط باتیں زبان سے کم نکرتے جب ہم جلدبازی کر رہے ہوتے ہیں فوراں فوراں جلدی جلدی یہ کیوں نہیں ہوا اب تک نہیں ہوا کیسے نہیں ہوا یعنی بہت سے ایسی چیزیں جس میں ہم جب حوصلے سے کام نہیں لیتے صبر نہیں کرتے برداشت نہیں کرتے اسی طرح اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی فوری ریاکشن کیا تھوڑا پی جائیں بات ختم ہو جائے گی دیکھو وہ کون پی ہے سب سے بہترین گھوٹ اگر کوئی پی سکتا تو وہ غصے کا گھوٹ ہے اور یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے پینا جس کے بدلے میں اللہ قیامت کے دل جنت کے عالی ترین مشروبات پلائے گا کہ جب انسان یہ سمجھتا ہو کہ میرا رب مجھے اس کی جزا دینے والا ہے تو روزہ حاصل میں کیا کرتا ہے میں کول ڈاؤن کرتا ہے صبر سکھاتا ہے شہر اس صبر ہے کیونکہ جب انسان نے کچھ کھایا پی ہوتا تھا تو ایک اور طرح کیا انرجی ہوتی ہے انسان کے اندر اس انرجی کے ساتھ جلد بازی بھی آتی ہے اور ایک بے سبری بھی آتی ہے بعض اوقات فوری نتائج کی طلب آتی ہے لیکن جب روزہ ہوتا ہے تو انسان کو در طور پر سلو ہو جاتا ہے یعنی فیزیکلی بھی سلو ہوتا ہے تو بہت سی باتیں جب آپ تھکے بھی ہوتا ہے تو کوئی کچھ کہہ رہا تو آپ کرتا ہے بعض اوقات ایڈیشن میں بولتے لیکن بعض اوقات اچھا پھر دیکھوں پھر جواب میں تو وہ جو اندر کی ایک قفیت ہے نا بھوک کی وجہ سے وہ انسان کو آہستگی سکھا دیتی آہستگی سے مرا سستی نہیں ہے سستی کیا ہوتا ہے کہ کسی کام کو جان بوجھ کے ڈیلے کرنا لیٹ کرنا اور بس ایسے بلا وجہ لیکن آہستگی ایک پسندیدہ صورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ات تعدتو فی کل شیئن الا فی عمل الاخرہ ہر چیز میں آہستگی سوائے آخرت کی عمل کی اس کے لئے کیا ہے ففر روئی اللہ فستبق الخیرات بھارا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ میں سرکش شیطان زنجیروں میں جکڑ لیے جاتے ہیں اور وہ روزہ دار تک اپنی رسائی نہیں پاتے جس طرح کہ غیر روزہ دار تک پہنچ جاتے ہیں اور روزہ دار کو آخری رات ماف کر دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا یہ آخری رات شب قدر ہے یعنی صحابہ کرام کو ایک تجسس تھا جب آپ نے فرمایا کہ آخری رات میں ماف کر دیا جاتا ہے تو انہوں نے پوچھا پھر یہ شب قدری ہوگی جو مافی مل گئی آپ نے فرمایا نہیں بلکہ مزدور کو اس کی محنت کا صلح اس وقت دیا جاتا ہے جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے یعنی وہ صلح کی رات ہے انام کی رات ہے اور انام کیا ہے رمضان کا سب سے بڑا بخشش پھر اسی طرح آخرت کے بھی بہت فائدے ہیں مثلا جنت کا ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے اسے صرف روزہ دار داخل ہوں گے کوئی اور نہیں جا سکے گا اس کے ذریعے پھر اسی طرح گناہوں کا کفارہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک پھر اسی طرح روزہ دار کے لیے جو اصل جزا ہے اس کی وہ چھپا کر رکھی گئی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصوم لی و انا اجزی بھی روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا خود دوں گا خاص سے نام دوں گا کیونکہ اس نے میری خاطر کھانا پھینا چھوڑا کسی اور کو تو نہیں پتا ہوتا کہ روزہ دار کیا کر رہا ہے کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا چھپ کے کوئی کچھ بھی کر سکتا اور لوگوں کو یہ بتا سکتا ہے میں روزہ سے ہوں لیکن اللہ تو جانتا ہے لہذا روزہ ہے ہی خالصتاً اللہ اور بندے کا معاملہ کہ جس کا پتہ کوئی دوسرا لگائے نہیں سکتا کسی دوسرے کو خبر بھی نہیں ہو سکتی ایک شخص سارے شہر میں روزہ کا ٹنڈوڑا پیٹے اور چھپ کے کھا لے تو ہو سکتا سارا شہر یقین کر جہاں بھی یہ روزہ سے لیکن اللہ کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کو خود پتا ہے اس لئے اس کی جزا بھی اللہ تعالیٰ نے خاص رکھی ہر عمل دس گناہ بتایا قرآن پاک میں لیکن روزہ کی جزا کئی گناہ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک دن اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس ایک دن کے عوض جہنم سے ستر سال دور کر دیتا ہے ہم آپ دیکھئے پوری زمین کو آپ دیکھئے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک اگر آپ ٹرائول کرنا چاہے تو تیس پینتیس گھنٹوں میں پوری زمین کے ایک اسے سے دوسرے سے تک پہنچ جائیں گے یہ پچیس تیس گھنٹوں میں آپ سفر تاہ کر سکتے ہیں لیکن ستر سال کا فاصلہ ایک بہت بڑا فاصلہ ہے گویا ایک انسان زندگی کے پہلے دن سے چلنا شروع کرے اور بڑا ہونے تک کچھ نہ کرے صرف جلتا رہے کتنا دور کا فاصلہ ہوگا اگر چال سے بھی جائے اور اب تو آپ دیکھیں جہاز اور کیا کچھ موجود ہے تو اس لیے انسان اس جزا پر یقین رکھتے ہوئے روزے کا حق ادا کر سکتا ہے جو جزا اس کے رب کے پاس ہے ایک اور جگہ پر فرمایا روزہ جہنم سے ڈال ہے جس طرح تمہیں لڑائی میں بچانے والی ڈھال ہوتی ہے ڈھال کیا ہوتی ہے کہ کوئی تیر یا وار آرہا ہو تو آپ سامنے ایک رکاوٹ کھڑی کر لیں شیلڈ جس کو کہتے ہیں یعنی وہ آپ کی طرف آنے سے رک جاتی بلکل اسی طرح روزے سے نمبر ایک انسان آگ سے بچ جاتا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ڈھال کو شاید آپ اس طرح امیجن نہیں کر سکیں مثلا اگر آپ دیکھتے ہیں جیسے گھر میں کوئی ایسا شخص داخل ہو گیا خودانہ خاصتہ کوئی چور یا کچھ آپ فوراں کیا کریں گے پرنکنڈی لگائیں گے آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ کوئی گاڑی کے اوپر کچھ کرنے آ رہا ہے تو آپ فوراں دروازہ بند کریں گے فوراں اس کو لوک لگائیں گے کہ کوئی دروازہ نہ کھول دے کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا ایسے حادثے ہوتے ہیں کہ لوگ لوگ لوٹ جاتے ہیں گاڑیوں میں کیونکہ دروازہ بند نہیں تھا جب کوئی لوک کر لیتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے اچھا اسی طرح اس قیفیت کو محسوس کیجئے کہ کسی چور یا کسی شر سے بچنے کے لیے آپ نے دروازہ بند کر لیا اور وہ اندر نہ آ سکا اور آپ محفوظ ہو گئے بلکل اسی طرح روزہ قیامت کے دن انسان اور آگ کے بیچ میں ایک بند دروازہ بن جائے گا آگ اس تک نہیں آ سکے گی آپ محفوظ ہو جائیں گے روزہ ایک طرح سے انسان کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا محفوظ کر دے گا اسی طرح گناہوں سے بھی بچنے کا کام دیتا ہے یعنی انسان ہر وقت اپنے نفس کی وجہ سے محول کی وجہ سے شیطان کی وجہ سے مختلف قسم کی غلطیاں کرتا رہتا ہے تو جب انسان روزہ سے ہوتا ہے تو انسان ایک طرح سے ایک محفوظ خوال یا ایک محفوظ چیز کے اندر آ جاتا ہے اور اس کی بچت ہو جاتی ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ جیسے جنگ میں ڈھال استعمال ہوتی ہے اسی طرح جہنم سے بھی ڈھال کے طور پر حفاظت کے طور پر روزہ کام کرے گا گناہوں کی بخشش کے لئے خاص طور پر احتساب نفس شرط قرار دیا روزہ میں من ساما رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی یہ سارے وعدیں اپنی جگہ ہیں لیکن ان سب کے لئے شرط کیا ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ ایمان کا کیا مطلب ہے خالص اللہ کے لئے کام کرے دین کے تقاضے کے طور پر دنیا کے مفاد کے لئے نہیں اور دوسری طرف احتساب کام کرے اور اس پر عجر کی نیت اللہ سے رکھے اور اپنے آپ کو پرکتا بھی رہے کہ میں نے اس کام کا حق ادا کیا یا نہیں یعنی روزہ تو رکھ لئے کھانا پینا تو چھوڑ دیا کیا حق بھی ادا کیا یا نہیں ایسے شخص کو یہ سکون یا یہ راحت نصیب ہوتی اور پھر اگر کوئی شخص جہاں روزہ رکھنے کا اتنا فائدہ ہے اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا روزہ نہیں رکھتا تو اس کے بارے میں کیا فرمایا جو شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر عذر یا بیماری کے چھوڑ دے اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے ہمیشہ ہمیشہ بھی روزے رکھے تو اس ایک روزے کا برابر نہیں ہو سکتا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں روزہ رکھنا اپنے اندر بے شمار فائدے رکھتا ہے وہاں روزہ نہ رکھنا بھی انسان کے لئے بے شمار بہت بڑے نقصان کا سبب ہے جس کی تلافی ساری زندگی بھی نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی اس لئے کہ زندگی کا وہ وقت تو ہاتھ سے نکل گیا چلا گیا اگر آپ کسی اور دن روزہ رکھتے وہ تو اس دن کا ہے وہ جو اس رمضان کا تھا کیونکہ رمضان سارا سال نہیں ہوتا آپ دیکھیں نا کہ روزہ تو روزہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے کی اہمیت اس سے پتہ چلتی کہ اس مہینے میں جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے جب رمضان نکل گیا تو آپ بے شک سارا سال رکھیں رمضان کا فائدہ آپ کو نہیں ملے گا اس لئے اس مہینے کی قدر کرنا بہت ضروری ہے اچھا تو پھر قدر کیسے کی جائے دو طریقے سے ایک یہ ہے کہ اس میں انسان اللہ کے حقوق ادا کرے اور دوسری طرف بندوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرے اللہ تعالیٰ کی حقوق میں سب سے پہلے نماز آتی بعض لوگ روزہ تو رکھ لیتے نماز نہیں پڑھتے تو نماز کی پابندی ضروری ہے اور وقت پر پانچوں نمازیں ادا کرنا اور اچھی سی نماز پڑھنا کیونکہ جو شخص اچھا سا بضو کر کے اچھی سی نماز پڑھتا ہے اچھی سی نماز سے مراد کیا ہے کہ اس میں اپنے دل کو مختلف طرح کے خیالوں سے بچاتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور پھر خاص طور پر رمضان میں تراویح قیام اللہل حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے اور عباد الرحمان کی صفت بھی کہا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا راتوں کو سجدے اور قیام یہ عباد الرحمان کی صفت ہے عام دنوں میں نہیں موقع ہوتا یا نہیں محلت ہوتی تو رمضان کی رحمت اور برکت سے آپ صبح اٹھتے ہی ہیں تو اس وقت انسان اس سہری کے وقت سے خاص طور پر فائدہ اٹھائے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانِ دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں پھر اسی طرح رات کے قیام کے بارے میں ترابی کے بارے میں بھی فرمایا جس طرح روزہ کفارے کا ذریعہ اسی طرح نماز سے ترابی بھی گناہوں کا کفارہ ہے لیکن یاد رکھئے کہ روزہ روزہ ہے ترابی ترابی ہے دونوں اگرچہ رمضان میں ہیں لیکن آپس میں اس طرح کا تعلق نہیں کہ اگر روزہ نہیں تو ترابی بھی چھوڑ دیں یا اگر آپ ترابی نہیں پڑی تو آپ کے روزہ کیا رکھنا ترابی تو پڑی نہیں نہیں روزہ ایک فرض عبادت ہے ترابی جو ہے وہ ایک مسلون عبادت ہے دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے لیکن رمضان میں ان دونوں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے رمضان کے روزے تم پہ فرض کیے میں اس میں رات کا قیام سننا ٹھہراتا ہوں جو خلوص دل اور سواب کی نیے سے روزہ رکھتا ہے اور قیام کرتا ہے وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر اس طرح نکلتا ہے جیسے آج اس کی مانے اس کو جنم دیا جیسے حج میں انسان سارے گناہوں سے پاک ہوتا ہے اسی طرح رمضان میں روزہ اور ترابی کا احتمام کرنے والا بھی پچھلے سارے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ترابی پڑھنے میں عام طور پر خواتین جاں وہ سمجھتی کہ شادی مردوں کے لئے صرف یا پھر یہ ہے کہ بعض وقت ہم اکیلے تو گھر میں ہوتے ہیں تو عشاء کی نماز مشکل لگتی کہاں یہ کہ اب اتنی زیادہ نوافل بھی ادا کیے جائیں تو ایسی صورت میں اگر کہیں بھی ممکن ہو قریب ترین کوئی قاریاں ہوں یا کوئی مسجد میں کوئی ایسا حصہ ہو تو وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں عام حالات میں تو عورتوں کو گھر پر ہی نماز پڑھنی چاہیے لیکن یہ نفل نماز ہے اور اس میں چونکہ قرآن آپ کو خود نہیں آتا تو کہیں سے سن کے آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے حرم میں مکہ میں مدینہ میں دونوں جگہ آپ دیکھیں خواتین اور حضرات دونوں پڑھ رہے ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم کی اگر کوئی خاتون اس کے بچے چھوٹے نہیں یا ان کے لئے جانا آسان ہے یا سہولت موجود ہے گھر کے ساتھ مسجد ہے یہ شوہر جا رہے ہیں ساتھ لے جا سکتے ہیں وہاں بھی انتظام موجود ہے محفوظ جگہ ہے تو بازار اگر عورت جا سکتی ہے تو مسجد میں نماز کے لئے کوئی نہیں جا سکتی اور وہ بھی صرف رمضان میں ترابی کے لئے یا کبھی بازار میں کوئی شاپنگ وغیرہ ہو رہی ہے تو نماز کا وقت آ گیا تو قضاء کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نماز ادا کریں جہاں بھی آپ کے لئے موقع ہو کیونکہ نماز تو وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی بارال تو بات یہ ہے کہ رمضان میں ترابی کا خاص احتمام ضرور دوسری چیز جو ہے وہ قرآن کی تلاوت ناظرہ بھی پڑھیں ترابی میں بھی سنیں اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ قرآن ہدایت کے لئے اس لئے ترجمہ بھی اس کا پڑھیں خود پڑھنے سے بعض وقت ساری باتیں سمجھ نہیں آتی تو اس لئے الحمدللہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ جگہ جگہ پر دورہ قرآن کا احتمام ہوتا ہے آپ کے علاقے میں بھی ہوگا میرے خالے یہاں پر بھی ہے تو آپ کہیں بھی جا کر اپنے دن کے دو گھنٹے کم از کم ایسے نکالیں کہ جس میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کا دور کرتے تھی یعنی جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا رمضان تک اور آخری سال آپ نے دو دفعہ اس کو دورایا تو آپ کا بھی دو دفعہ کس طرح ہو سکتا ہے ایک دفعہ ترابی میں پڑھ لیں اور ایک دفعہ دن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیں اور بہتر ہے کہ ایک دفعہ آپ کم از کم خود اپنی زبان سے بول کے نازرہ پڑھ لیں صبح کے وقت صبح میں نازرہ پڑھ لیں دو پہر میں آپ ترجمہ سے سن لیں اور شام میں آپ ترابی میں سن لیں تین قرآن آرام سے ہو جائیں گے بعض لوگ یہ تین کام نہیں کریں گے خود بیٹھ کے تین سپارے پڑیں گے لیکن اگر آپ ٹائم مینج کر لیں صبح نازرہ خود پڑھ لیں ایک سپارہ آدھا گھنٹہ لگے گا دو پہر کو ترجمہ کے ساتھ تفصیر کے ساتھ سن لیں اور شام میں پھر ترابی تو آپ دیکھیں گے کہ چونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت رمضان میں قرآن زیادہ پڑھتے تھے یا سناتے تھے تو اسی طرح آپ بھی جو سنا سکتے ہیں وہ سنائیں جو پڑھ سکتے ہیں پڑھیں جو پڑھا سکتے ہیں پڑھائیں لیکن قرآن کے ساتھ خاص تعلق رکھیں کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور سارے سال کا ایک طرح سے وہ تیاری ہو جاتی ہے ایک روحانی غزہ انسان کو مل جاتی ہے پھر اسی طرح روزے کے ساتھ دعائیں خوب مانگیں قبولیت کے اوقات نمازوں کے بعد ویسے بھی روزے کے حالت میں فرشنے انسان کے لئے دعا کرتے ہیں تو اس کے اپنی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی جب بھی جی چاہے کہ اگر ہمارے گناہ معاف ہو گئے تو ہمارے بہت سے رستیں ویسی کھل جائیں بہت سے تکلیفیں اور پریشانیاں ویسی دور ہو جائیں گے اور پھر ایک دوسرے کے لئے غائبانہ دعائیں مانگیں کیونکہ دوسروں کے لئے دعا مانگنے سے اللہ تعالی خود کو بھی دیتا اور دوسروں کے لئے بھی جلدی قبول ہوتی ہے پھر اسی طرح مختلف مسنون دعائیں جو ہیں ان کو آپ سیکھ بھی سکتے جہاں جہاں دورہ قرآن ہو رہا ہے اگر وہاں ساتھ ساتھ ایک ایک دعا لوگوں کو سکھا دی جائے پاشم جانے کی باہر آنے کی کھانا کھانے کی بعد میں نماز کے علاوہ اسکار وغیرہ وغیرہ گھر سے نکلنے کی اندر آنے کی صبح و اکشام کی دعائیں اگر ہمزان میں کچھ کچھ یاد کر لیں اور عادت ڈالیں تیس دن پڑھنے کی تو آپ دیکھیں گے کہ باقی زندگی میں بھی عادت ہو جائے گی پھر اسی طرح صدقہ خیرات حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے رمضان میں جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخاوت کرتے رمضان میں حضرت جبریل ہر رات آپ سے ملا کرتے تھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں ہر رات یا ہر دن مل کے کسی کے ساتھ قرآن کی دہرائی ضروری ہے اکیلے اکیلے نہیں بات بنے گی کیونکہ جب انسان کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی بخشش کر دی جاتی ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے یارب وہ فلان شخص تو ایسے ہی آکے بیٹھا تھا وہ تو خود کسی نیت سے نہیں آیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ مجلس ہے جس میں بغیر ارادے کے آکے بیٹھنے والا بھی بخش دیا جاتا میں نے اس کو بھی بخش دیا تو اس لیے رمضان میں جہاں انفرادی عبادت ہوگی وہاں اجتماعی عبادت بھی اجتماعی کیسے جس طرح بھی میں کٹھے ہو جائیں آسان ہو جائے گی ہلکی ہو جائے گی نماز اسی طرح دن میں دور قرآن کے لیے کٹھے ہو جائیں تو اس سے کیا ہوگا کہ گھر میں آپ پورے پارے کا ترجمہ پڑھیں گے سمجھے لے تفسیر تو وہ سو جائیں گے لیکن جب آپ کسی اور کے ساتھ مل کے کریں گے تو وقت بھی بند جائے گا تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کی زکاة ڈیو ہے تو آپ رمضان میں وہ بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن مختلف طریقوں سے صدقہ خیرات آپ کرتے رہیں خاص طور پر خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کی ادائیگی کا حکم دیا ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر بن لاز سے روایت ہے ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس کی ایک بچی بھی ساتھ تھی جس کے ہاتھ میں دو سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے آپ نے اس سے فرمایا کیا تم اس کی زکاة ادا کرتی ہو اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں آگ کے دو کنگن پہنائے اس عورت نے یہ سنتے ہی اتار کر وہ کنگن آپ کی خدمت پہ پیش کر دیے اور کہا یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں تو عورتیں بعض اوقات زیور تو پہن لیتی ہیں مگر زکاة کہتی ہیں ہم تو کماتے نہیں ہیں ہمارے شہر دیتے نہیں ہیں لہٰذا چھٹی نہیں ہوتی اسی زیور میں سے نکالنی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے خواتین کی جماعت صدقہ کیا کرو اور کسرہ سے استغفار کیا کرو کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تم کو دیکھا ہے تم بہت زیادہ لانتان اور اپنے شہروں کی ناشکری کرتی ہو اس لیے اس کا ازالہ کیا ہے کفارہ کیا ہے کسرت سے صدقہ پھر اسی طرح اگر موقع ہو عمرے کا تو رمضان میں عمرہ کرنا زیادہ بہتر ایک تو عمرہ حج کے برابر ہے رمضان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ایک خاتون کا آپ نے حج کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ میرے شہر نہیں جا سکتے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم رمضان میں عمرہ کرنا وہ ایسا ہی تمہیں سواب ہوگا جیسے میرے ساتھ حج کرنے کا سواب اور دوسرا یہ ہے کہ تراویہ کا وہاں اتنا اچھا انتظام ہوتا ہے تو اگر کسی نے جانا ہی ہو سال میں تو بہتر ہے رمضان میں جائے تو زیادہ فائدہ اٹھائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ